بہن نے جو سوال بابا جی سے کیا ہے وہ بابا جی کیا جواب دیتے ہیں وہ جواب سنتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر جاکر ناک صاحب کا جواب سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں تو ویڈیو جادہ سے زیادہ بس شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اور بھی نئی ویڈیو کے لیے تو ویڈیو دیکھتے ہیں آئیے عام مسلمان نہیں جانتا کہ دونوں مذہبوں میں موجود ہے کوشش کروں گا کچھ اور یقصانیت کا ذکر کروں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نبے میں نشے والی چیزیں شراب اور جوا یہ شیطان کی حرکت ہے اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نشے والی چیز شراب جوا بد پرستی فال خوننا یہ شیطان کی حرکت ہے اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پائے اب ہم دیکھیں گے ہندو دھرم کی کتابوں میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے جب ہم پڑھتے ہیں منوسمتی پارٹ نمبر نو شلوک نمبر دو سو پیٹیس میں لکھا ہے پنڈت کا قتل کرنے والا شراب پینے والا چوری کرنے والا اور اپنے گروہ کے شادی کے بستر کو خراب کرنے والا یہ چاروں لوگ بڑی گناہ کر رہے ہیں بہت بڑی گناہ کر رہے ہیں اور آگے لکھا ہے منوسمتی میں پارٹ نمبر نو شلوک نمبر دو سو پیٹیس میں یہ لوگوں کو بڑی سزا ملنا چاہیے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں خانا خانا چاہیے کوئی بھی ان کے لیے قربانی نہیں دینا چاہیے کوئی بھی ان کے لیے پڑھنا نہیں چاہیے کوئی بھی ان سے شادی نہیں کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو سارے مذاہب سے بھار ڈھکل دینا چاہیے ایکس کممینکیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ دنیا بھر گھمیں آگے لکھا ہے منوسمتی میں پارٹھ نمبر گیارہ شلوک نمبر پچپن میں جو پنڈت کا قتل کرتا ہے شراب پیتا ہے چوری کرتا ہے اپنے گروہ کے شادی کے بسر کو خراب کرتا ہے چاروں قسم کے لوگوں یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں اور جو بھی ان کے ساتھ دوستی رکھتا ہے وہ بھی گناہ کر رہا ہے آگے لکھا ہے منوسمتی میں پارٹھ نمبر گیارہ شلوک نمبر نائنٹی فور میں شراب گندگی سے بنتی ہے اسی لیے کوئی بھی پنڈت کوئی بھی راجہ اور عام انسان شراب نہیں پینا چاہیے شراب ہندو دھرم کی کتابوں میں کئی جگہ لکھا ہے کہ حرام ہے کئی جگہ اور بھی جگہ لکھا ہے ویسال کے طور پر منوسمتی پارٹھ نمبر سانت شلوکہ نمبر 47-50 میں منوسمتی پارٹھ نمبر 9 شلوکہ نمبر 225 میں منوسمتی پارٹھ نمبر 11 شلوکہ نمبر 151 میں بھی لکھا ہے کہ شراب ہرام ہے رگوید کتاب نمبر 8 پارٹھ نمبر 2 منوسمتی پارٹھ نمبر 12 میں بھی لکھا ہے کہ شراب ہرام ہے رگوید کتاب نمبر 8 پارٹھ نمبر 21 منوسمتی پارٹھ نمبر 14 میں بھی لکھا ہے کہ شراب ہرام ہے ابھی ہم تذکرہ کریں گے جوئے کے بارے میں ہندو دھرم کی کتابوں میں کیا لکھا ہے جب ہم پڑھتے ہیں رگوید کتاب نمبر دس پارٹھ نمبر چوتیس منطرہ نمبر تین میں اس میں لکھا ہے کہ جوے کھیلنے والا جواری وہ کہتا ہے میری پتنی مجھ سے ناراض ہے میری والدہ میری ماتا مجھ سے نفرت کرتی ہے اور لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں اور آگے لکھا ہے رکوید میں کتاب نمبر دس پارٹھ نمبر چوتیس منطرہ نمبر تیرہ میں کہ جوہ مت کھیلو لیکن کھیتی کرو اور جو بھی آپ کمائیں گے اس میں خوش رہو آگے جب ہم پڑھتے منطرہ نمبر ساتھ میں شلوک نمبر پچاس میں جوہ کھیلنا شراب پینا عورتوں کے پیشے بھاگنا اور شکار کرنا یہ چاروں بڑے گناہ ہیں اور جوہ کھیلنا حرام کئی جگہ لکھا ہے ہندو دھرم کی کتابوں میں منطرہ نمبر نو شلوکہ نمبر 221 to 228 منطرہ نمبر ساتھ شلوکہ نمبر 47 منطرہ نمبر نو شلوکہ نمبر 258 to 262 کئی جگہ لکھا ہے کہ جوہ کھلنا حرام ہے فال کھولنے کے بارے میں جوتشگری کے بارے میں بھی لکھا ہے ہندو دھرم کی کتابوں میں منوسمتی میں لکھا ہے پارٹ نمبر نو شلوکہ نمبر 258 to 262 میں کہ جھوڑ بولنا فال نکھالنا اور لوگوں کو بے وکوف بنانا جوتشگری سے یہ حرام ہے اور راجہ انہیں کٹھن سے کٹھن سزا دینا چاہیے ان کے جن کے مطابق قرآن مجید میں اللہ سمیت اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 188 میں اپنی جائداد کا استعمال مت کرو رشوت دینے کے لئے رشوت اسلام میں حرام ہے اور اس کا ذکر منوسمتی پارٹ نمبر نو شلوک نمبر 258 to 262 میں بھی ہے یہاں لکھا ہے کہ گلت طریقے سے پیسے بنانا اور رشوت دینا حرام ہے راجہ انہیں کٹھن سے کٹھن سزا دینا چاہیے ان کے جن کے مطابق